اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیرین سے ہوں گے آج جمعت مبارک کا بابرکت دن ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی بہتی عزت اور خرمت اور عظمت کا حامل دن ہے آج دس محرم یعنی اشورہ کا دن بھی ہے اس کے ساتھ ہی میں مشت نبی میں موجود ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلی محمد سال کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں عبادت کا ثواب دوسے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے ان دنوں میں سے ایک دن اشورہ کا دن ہے تو آئیں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اشورہ کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا روزہ رکھنا کیسا ہے ارائبک منت کے فرس منت یعنی محرم کی دس تاریخ کو اشورہ کا دن کہتے ہیں یہ وہی تاریخی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آسمان و زمین اور قلم کو پیدا کیا ہے اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نو کی کشتی ہولناک سلاب سے محفوظ ہوئی اسی دن حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدھانے سے نجات حاصل ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یاکوب سے ملاقات ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد جب ان میں جدائی آگئی تھی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنے اسرائیل کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی اور اسی دن حضرت موسیٰ پر تورات ناظر ہوئی اسی دن حضرت سلمان کو بادشاہی واپس ملی اور اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو سکت میں مالی سے شفاہ ملی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چانلی سلوز مچھنے کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹھل گیا اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات ملی اور اسی دن زمین پر پہنی بارش نازل ہوئی اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا گلاو ڈالا کرتے تھے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نکاح فرمایا اور اسی دن نواز رسول اور جبن بوش فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدانے کربلا میں شہید کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدینہ گئے تو وہاں کے یہودی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی اشورہ کا روزہ رکھتے تھے آپ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ کی مدد کی تھی اور فیرون اور اس کے رشکر کو غرق کیا تھا تو ہم اس دن کی کوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اشورہ کا روزہ فرض ہے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اشورہ کا روزہ فرض اور ضروری تھا لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گی اب اشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جانیت میں کبھیل کنیش کے لوگ اشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اُس دن روزہ رکھتے تھے لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائیں اور رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اشورہ کی فرضیت ختم ہو گی اب جس کا دل چاہی وہ روزہ رکھے اور جس کا دل چاہی نہ رکھے محرم کے روزے کی فرضیت حضرت ابن عباس وزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا اشورہ اور رمضان کے روزوں کا اتوام کرتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور روزے کے بارے میں نہیں دیکھا حضرت ابو قطادہ سے لوایت ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اشورہ کی روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی 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 أشهد أن محمد رسول الله موسیقی 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 موسیقی